اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو تم میں اکل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی قیاری کرے اللہ نے اس دنیا کو کھیل تماشا دیکھنے کیلئے نہیں پیدا کیا ہوا اور نہ کوئی اللہ کو کھیل تماشا دیکھنے کا شوق ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو ایک مقصد کیلئے پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت والے دن اللہ نیکوں کو اور ظالموں کو ایک صحف میں کھڑا کر دے گا فرمایا نہیں بلکہ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیں گے تو اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو دنیا کے زندگی ایک باردہ ہوتے برف کے بلکہ کی طرح ہے ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اگر برف کی طرح اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے بغیر اگر گزار دی وہ خود بھی اپنے لئے بھی نقصان دے اور دوسروں کے لئے بھی نقصان کا باعث بنے گی اور تم اگر اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارو گے تو وہ برف کے اس ٹھیلے کی امانت ہے جس کو تم برفتن کے اندر رکھو گے اور وہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ مند بنے گی اور سب سے پہلے تمہیں زندگی کے اندر فائدہ آتا کرے گی تو اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو انسان کو کسی نہ کسی ترجمے اللہ کے حکموں کو جناب میں مباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے چاہئے نہ کہ انسان کو بدکمانی کے اندر پر جانا چاہئے بیار چار دن کی زندگی ہے جیسے مرضی گزار لو اور کال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں صرف زبان سے اس چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہئے کہ ہم اپنے گول و فعل میں اس چیز کے لئے سچے ہیں لا الہ الا اللہ احید ہے اور محمد الرسول اللہ رسالت ہے لا الہ الا اللہ سب کچھ اللہ سے حکم ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور ارادے کے سوا مفروغ سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دنوں میں آجائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنے کو بچھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین میرے اور آپ کے دنوں میں آ جائیں تو اس کے لیے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو صرف زبان سے کیا دینا اور اپنے عمل سے ثابت نہ کرنا تو سرہ سر خسارے کی بات ہے کیونکہ ابو جیل بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق ہے اور سچے ہیں لیکن اس نے اپنی اناہ کے لیے اور اپنی جو اس کی سرداری تھی اس کو ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید والا کلمہ ہے اس کے حق میں دوائی نہ دی اللہ نے جو قرآن کے اندر پہلی امتوں کے واقعات کھول کھول کے بیان کی ہوئے وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہیں اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو اس لیے ان قرآن کے واقعات سے مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا چاہئے اور اس کے علاوہ جو دنیا کے اوپر آج مارے سامنے ہو رہا ہے کتنے نجوان ہیں آج دنیا سے جا رہے ہیں مرنے کی کوئی عمر نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے کوئی لمحہ نہیں ہے کبھی اور کسی وقت بھی انسان کی آنکھیں باندھ ہو سکتی ہیں اور اسی وقت اس کے لیے جو انا قیامت شروع ہو گئی جب اس کی آنکھیں اور اس کی پیاروں نے اس کو لے جا کے قبر کے وقت دردفنا دیا اس لیے اپنے مال اور رزق میں سے اور اباں اور مسکینوں کا عقق ادا کرتے رہے ہیں اللہ کے حکموں کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے رہے ہیں اللہ دنیا میں بھی کامجاب کرے گا اور اللہ آخرت میں بھی کامجاب کرے گا تو اگر ہماری زندگی کے انδر اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کے نہیں ہے تو ہماری زندگی بھی سیم دوان کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور پیتا ہے اور سو جاتا ہے قیامت والے دن اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا بلکہ انسان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اے ابن آدم جو تمہیں زندی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو جوانی کو کہاں گزار کے آئے ہو مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرج دیا اور جو تمہارے پاس علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کر کے آئے ہو قبر میں جانے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا من رب کا ما دین کا من ربی کا اس سے پہلے کہ یہ زندی اپنے اختتام کو ہو جائے ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا مُلَاوْا